اسلام سے نہ بھاگو راہِ حدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس و دہا یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر کے کونے کونے میں بسنے والے ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے ناظرین حسامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ہاں یہ پروگرام راہِ حدا ہے جو آج سات جنوری سن دوہزار تئیس کو ہفتہ کے دن آپ کے خدمت میں ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے لنڈن سٹوڈیو سے براہ راز پیش کیا جا رہا ہے یہ آپ کا پروگرام ہے جس میں بنیادی طور پر ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یہ آپ کا پروگرام ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم فوقیت دیتے ہیں کہ آپ جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں جو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں ہم اپنے علماء کے پینل کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں وہ ناظرین و سامین جو اس پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں دو ذرائیں ہیں آپ ان کو اس پروگرام کے دوران سکرین پر بھی دیکھتے رہیں گے اور ضرور ان کو نوٹ بھی کریں ایک ہمارا واتس ایپ نمبر ہے جو آپ کو اس فقط سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اگر آپ نے اپنا وائس میسج کے ذریعے سوال بھیجنا ہے یا تحریری سوال بھیجنا ہے تو ہمارا واتس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں لیکن اگر آپ بہراز اس پروگرام میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ضرور ہم سے بات کریں تو پھر اس کے لیے آپ ہمارا لینڈ لائن نمبر ضرور نوٹ کر لیں یہ پروگرام اگلے تقریباً ستہاون اٹھاون منٹ تک جاری رہے گا گزشتہ چند پروگراموں سے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ختم نبوت کا موضوع ہم اس موضوع کا عیادہ کر رہے ہیں کیونکہ خاکسار کو نہیں لگتا کہ جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں کوئی بھی ایسا موضوع رہ گیا ہو جس کے بارے میں ہم نے گفتگو نہ کی ہو ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتا ہوں یہاں لنڈن سٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہیں مکرم منصور احمد زیا صاحب جبکہ انشاءاللہ نشریعتی رابطے کے ذریعے غانہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے بلکہ ساتھ ہیں ساجد محمود بٹر صاحب آپ دونوں کا میں خوش آمدید کہتا ہوں ساجد صاحب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں ختم نبوت کے بارے میں ہم نے قرآن کریم سے ختم نبوت کے بارے میں آگائی حاصل کی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگائی حاصل کی گو یہ معاملہ جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا براہراس تعلق تو ہمارے ان لوگوں سے ہے ان مسلمانوں سے ہے جو جماعت احمدیہ کے عقیدے کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع پر بھی ضرور گفتگو کریں اور اس بارے میں بھی وضاحت کریں دیکھیں جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی آمد سے آپ کی نبوت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا جبکہ مخالفین احمدیت جو دیگر مسلمانان ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بطور امتی اس زمانے میں تشریف لائیں گے اور گویا وہ وہ کام کریں گے جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیا کر رہے ہیں تو آپ ذرا اس بات میں بتائیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو کیا اس سے ختم نبوت پر حرف نہیں آئے گا یا آئے گا میں چاہوں گا واضح کریں اس معاملے کو اس موضوع کو جی پلیس ساجس صاحب جی زاکرلہ برحان صاحب اصل میں جو جماعت احمدیہ کا علم کلام ہے اس کے ٹھوس اور مضبوط دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر احمدی ہمارے بھائیوں کو بعض اپنے اقائد جو ہیں خلاف اسلام بنانا پڑے ہیں اور ان میں سے ایک عقیدہ جو ہے اس لحاظ ختم نبوت کا یہ والا پہلو ہے مثلاً اس میں جب جماعت احمدیہ یہ دلیل دیتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی قسم کا اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہم ان کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر واقعی آپ آخری نبی ہیں زمانے کے لحاظ سے اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تو آپ خود حرط عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی اللہ کے جو ہیں وہ منتظر ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں تو یا آپ آخری نبی والا مانا جو ہے وہ درست تسلیم کر لیں یا حرط عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے والا عقیدہ جو ہے اس کو درست تسلیم کر لیں کیونکہ یہ دونوں عقیدے جو ہیں وہ آپس میں متضاد ہیں تو اس پہ ایک طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ حرط عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو صحیح لیکن حرط عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم امتی صرف ہوں گے آپ بطور نبی کے جو ہے وہ امت محمدیہ میں تشریف نہیں لائیں گے اب اس بات پہ گوھر کریں تاریخ انبیاء دیکھ لیں ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء آئے ہیں کسی نبی کے متعلق ہم نے یہ نہیں سنا کہ تیس سال یا چالیس سال یا پچاس سال تک وہ منصب نبوت پہ فائز رہا ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے مقام سے جو ہے وہ گرا دیا ہو اور نبوت کا اہدہ جو ہے وہ اس سے چھین لیا ہو اور اس کے ساتھ سابق نبی کی استعلاع جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہو سابق وزیر عظم کا تو ہم سنتے ہیں سابق صدر کا تو ہم سنتے ہیں سابق گورنر کی استعلاع تو استعمال ہوتی ہے لیکن کبھی بھی مذاہب کی تاریخ میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ سابق نبی کہ یہ پہلے نبی تھا لیکن اب جو ہے وہ نبی نہیں ہے نبی تو بھائی ساری عمر کے لیے جو ہے وہ نبی ہوا کرتا ہے تو یہ عقیدہ یا یہ پہلو خدا تلہ کی شان کے خلاف بھی ہے اور نبوت کی شان کے خلاف بھی ہے اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ میں آنے والے وجود کو اگر مسیح نبی اللہ کہا ہے تو آنے والے مسیح کا مقام نبی اللہ کہا ہے اگر آپ نے امت محمدیہ میں آنے والے مسیح کو جو خادم اسلام مسیح ہے اس کا مقام ولی اللہ کا قرار دیا ہے تو آپ ولی اللہ ہیں چنانچہ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو سچی کیا ہمیں کوئی جھوٹی حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا جو ابات منصوب کی گئی ہو حضور کی طرف کہ مسیح آئے گا تو صحیح لیکن نبی نہیں ہوگا کوئی موضوع حدیث کوئی ضعیف حدیث کوئی کمزور حدیث کسی قسم کی ایسی نہیں ملتی جس میں یہ عمر ذکر ہو کہ حرد عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے امت محمدیہ میں لیکن نبی نہیں ہوں گے اس کے بالمقابل جہاں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح کا مقام بیان کیا ہے نبی اللہ کا مقام بیان کیا ہے چنانچہ صحیح مسلم جو صحیح ستہ میں ہے اور بخاری کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ ہے ایک ہی حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم اسلام مسیح کو چار دفعہ نبی اللہ کہا ہے کہ مسیح نبی اللہ آئے گا مسیح نبی اللہ آئے گا ایک ہی حدیث میں چار دفعہ فرمایا ہوں نازلن کہ میرے اور آنے والے مسیح موت کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا تو گویا میں بھی نبی ہوں اور آنے والا جو خدمت اسلام کے لیے آنے والا مسیح ہے اس کا مقام بھی جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرمایا ہے پھر ایک اور پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں قرآن کریم عبدی شریعت ہے قیامت تک یہ شریعت محفوظ رہے گی اور اسی پہ عمل رہا ہو اسی پہ مسلمان عمل کریں گے بالفرض غیر احمدیوں کے عقیدے کے مطابق حرط عیسیٰ علیہ السلام آج آ جاتے ہیں اور آ کے وہ تمام لوگوں کو یہ بتاتے ہوں کہ میں ہوں تو وہی عیسیٰ لیکن میں نبی اللہ نہیں ہوں دوسری طرح مسلمان قرآن پڑھیں گے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے فرمایا مل مسیح ابن مریمہ اللہ رسول مسیح ابن مریم اس کا مقام کیا ہے وہ تو صرف ایک رسول ہے ایک اور جگہ پہ حرط عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ لوایا کہ وجہ اعلانی نبیاں کہ میرے خدا نے جو ہے وہ مجھے مقام نبوت عطا کیا ہوا ہے میرے خدا نے مجھے نبی قرار دیا ہوا ہے چنانچہ جب قرآن پڑھیں گے عبدی شریعت وہ کہے گی کہ عیسیٰ نبی اللہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام علان کریں گے وہ کہیں گے میں نبی اللہ نہیں ہوں اب کس کی بات کو درست تسلیم کریں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو یا قرآن کریم کی بات کو دونوں چیزیں جو ہیں واپس میں متزاد ہیں تو یہ چیز بنیادی کہ حرد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ نبی اللہ نہیں ہوں گے یہ شان نبوت کے خلاف عقیدہ ہے یہ قرآن کریم کے خلاف عقیدہ ہے یہ احادیث مبارکہ کے خلاف عقیدہ ہے اور عقل کے خلاف عقیدہ ہے اس لیے امت محمدیہ کے جو سابقہ بزرگان ہیں انہوں نے بھی اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب حرد عیسیٰ علیہ السلام اسلام آئیں گے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقام نبوت پر فائز ہوں گے چنانچہ حرد مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ 638 عجری جو ہے وہ ان کا زمانہ ہے انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یانزلو فینہ حکامن من غیر تشریعن وہوا نبیون بلا شک کہ حرد عیسیٰ علیہ السلام ہم میں آئیں گے لیکن نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے لیکن بلا شبہ بلا مبالگہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں گے تو یہ تمام امور جہاں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن آپ کا مقام جو ہے وہ نبوت والا ہوگا اب کون سے عیسیٰ ہوں گے بنی اسرائیل والے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئی ہیں ان کے مسیل جہاں وہ اسی عمد محمدیہ میں آئیں گے اور سارے جو ہے آنے والے مہود کو مسیح نبی اللہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں بہت شکریہ ساجس صاحب ناظرین اکرام جس طرح ساجس صاحب نے اس موضوع کو بہت واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اگر آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور کبھی اسی کسی دوست یا کسی بھائی سے آپ کی اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو اس کے سامنے کھل کے آپ جماعت احمدیہ کا موقع پیش کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ حضرت پانی جماعت احمدیہ جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ نہ صرف دلائل پر بنیاد رکھتے ہوئے حوالوں پر بنیاد رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق بلکہ عقل کے بھی مطابق ہے جبکہ اس کے خلاف جو عقیدہ پیش کیا جاتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے محترم منصور زیا صاحب دیکھیں ہم نے عمومی طور پر تو اس موضوع پر کافی گفتگو کیا مختلف پہلوں سے امیچارہوں کے ایک طرف ہمیں سوالات بھی محصول ہو رہے ہیں لیکن چند باتیں جو بڑی بنیادی حیثیت کی باتیں ہیں ان پر بھی گفتگو کر لیں مثلا ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو ابو دعود میں بیان کی گئی ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیز چھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے جبکہ میں خاتم نبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب اس حدیث سے تو صاحب پتہ لگ گیا کہ کسی نبی نے نہیں آنا تو پھر اس حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت وانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ کس طرح درست ہے جزاک اللہ بران سب بہت شکریہ دیکھیں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب ہم نے احادیث کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی موقف لینا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس مضمون سے متعلقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند ایک حدیث ہی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور حدیث بھی ہے اور پھر ان کا اجتماعی رنگ میں اس کو ہم ایک نتیجہ نکالیں گے اور اجتماعی رنگ میں اس سے ہم وہ مضمون اخذ کریں گے اب اگر یہ مضمون اخذ کیا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں یہ مضمون اخذ کیا جائے کہ جو نبی بھی آئے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا تو یہ مضمون اور یہ نتیجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دیگر جو بیان فرمودہ حدیث ہیں ان کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ہم اس نتیجے کو کیسے درست کرا دے سکتے ہیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ ضرور نازل ہوگا دوسری جگہ فرمایا کہ کیا حالت ہوگی تمہاری اس وقت جبکہ مسیح ابن مریم نازل ہوگا بطور نبی اللہ کے اس کی وضاحت بھی آ چکی وہ نازل ہوگا اور تمہیں میں سے تمہارا امام ہوگا ایک جگہ فرماتے ہیں چار مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو نبی اللہ کہہ کے کہ وہ نازل ہوں گے اور وہ آ کے اس امت میں جو دجال آئے گا اس کا مقابلہ کریں گے ایک جگہ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں کہ دیکھو جو بھی نبی آئے گا وہ نبی آ کر امت کی اصلاح کرے گا اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ پیشکوئی موجود ہے کہ امت میں نبی کی ضرورت موجود ہے امت میری گمراہ ہوگی فرمایا کہ یہود سے مشابعت اختیار کر کے تو بہتر کی بجائے وہ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور اسی طرح مشابعت اختیار کریں گے جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے ساتھ کرتی ہے اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا تو یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے امت کے بگاڑ کی خبر دی اور دوسری طرف اس کی اصلاح کے علیے آنے والے نبی اللہ کی بھی خبر دی کہ وہ نبی بھی آئے گا اس لئے اگر ہم اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا شروع کریں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور جھوٹے ہی نبی آئیں گے تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے آپ کی دیگر حدیث کے خلاف ہے قرآن کریم کے خلاف ہے اب دیکھیں اس بات پر ذرا غور کریں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس امت میں فتنیں پیدا ہوں گے لیکن جو بھی آئے گا اس فتنوں کو دور کرنے والا نہیں آئے گا بلکہ جھوٹے نبی تیس جھوٹے نبی آ جائیں گے ایک بھی سچا نہیں آئے گا عجیب بات ہے یہ عجیب نتیجہ ہے اب اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیرہ امت اخرجت لن ناس کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لئے بنائی گئی لوگوں کے لئے پیدا کی گئی اور تم سب سے بہترین امت ہو دیگر امتوں سے اب اگر دیگر امتوں میں نبی ہوئے دیگر امتوں میں جب کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بگاڑ پیدا ہوا تو ان کی اصلاح کے لئے نبی آئے تو کیا یہ ایک ایسی امت مرہومہ ہے جس میں بگاڑ پیدا ہونے کا ذکر تو ملتا ہے لیکن اس کی اصلاح کے لئے کسی نبی اللہ کے آنے کا ذکر نہیں ملتا اور جو بھی آئے گا نعوذ باللہ من ذالک اس حدیث کے مطابق اگر ہم اس کا یہی مطلب نہیں تو وہ جھوٹا ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس امت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ لازمان جو ہے نبی آئیں گے اور نبی آئے گا اور اس کی اصلاح کے لئے آئے گا اور اس کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے جو میں نے شروع میں میرز کی کہ لئیسہ بینی و بینہو نبیون اگر ہم اس کو دیکھیں تو گویا کہ اس حدیث کی تشریح اس رنگ میں کی جائے گی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور اس سے پہلے اگر کسی جھوٹے نبی نے آنا ہوا تو ممکن ہے ان سے پہلے لوگ یا ان کے قریب قریب جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس میں کوئی مطلب یہ پیش کوئی اس رنگ میں پوری ہوئی اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمت میں صرف جھوٹے نبی آ سکتے ہیں وہ مسلم کی جہاں پہ جو شرع اس کی بیان کی ہوئی ہے وہ شرع نہیں دیکھتے شرع میں بڑا واضح لکھا میں اب وہ ذکر کر دیتا ہوں اکمال الاکمال مسلم کی شرع ہے ان کے جو لکھنے والے ہیں وہ آٹھ سو اٹھائیس ہجری میں فوت ہو چکے تھے انہوں نے گویا حضرت مسیح مسلم سے آنے سے چار سو سال پہلے فوت ہو گئے یہ بڑا واضح لکھتے ہیں اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حاضل حدیث ظاہرہ صدقہ اس حدیث کی سچائی ظاہر ہو چکی فَإِنَّهُ لَوْ أُدَّ مَنْ تَنَبَّعَ مِنْ زَمَنِهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک جھوٹے نبوت جو جھوٹے دعوے دار ہیں نبوت کے ان کو اگر ہم ان کی تعداد کو گنیں تو کہتے ہیں الالآن اب تک لَبَّلَغَ حَاظَلْ عَدَد وہ عدد پورا ہو چکا اور یہ تعداد پوری ہو چکی اور آگے کہتے ہیں وَيَعْرِفُ زَالِكَ مَنْ يُتَعْلِيُ تَارِيخ جو تاریخ دان ہیں وہ ان کو جان لیں گے تو گویا حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے چار سو سال پہلے تک اس حدیث کی سچائی اگر ان کے بارے میں یہی مانا جائے کہ تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو گئے اب اس کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بارے میں کیسے تسپان کیا جا سکتا ہے نعوذ باللہ من ظالک جو کہ حکم عدل ہو کر آئیں گے اور جن کی سچائی آج اتنی آیاں ہے اتنی آیاں ہے کہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں وہ میسیج پہنچ چکا بڑی واضح دلائل موجود ہیں میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا یہ ایک چھوٹی سی پیشگوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیشگوئی اس رنگ میں پوری کی کہ آج ہم اس بات کے گواہ ہیں آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اس بات کے گواہ بن چکے کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو جو خدا تعالیٰ نے باتیں بتائیں وہ اسی طرح منعان پوری ہو رہے ہیں جس طرح آپ نے بیان کیا دیکھیں احادیث کو ہم نے مکمل طور پر سمجھنا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جھوٹے دعویدار بھی ہوں گے اور تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے جس کا آپ نے حوالہ بھی پیش کیا وہاں پہ بھی یہ بات ثابت ہو گئی لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ دیگر احادیث میں آنے والے اس سچے مہود کا بھی ذکر ہے تو اس کو بھی جاننا اور پہچاننا ضروری ہے جس کا ہم یہاں پہ ذکر کریں ناظرین اکرام آپ کی طرف سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے عارف الزمان صاحب کا بھی نام اسخین پر ہے مبشر قریشی صاحب کا بھی زفر محمود احمد صاحب کا بھی اور شیخ مبارک احمد صاحب کا بھی آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں لیکن دیگر ناظرین اگر آپ بھی سوال کرنا چاہیں تو ضرور سوال کریں میں بات کرنا چاہوں گا ساجد محمود صاحب سے ساجد صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی ساجد صاحب ساجد صاحب آپ کے سامنے میں عارف الزمان صاحب کا سوال پیش کرنا چاہتا ہوں جی بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں جس طرح آپ جواب دینا چاہیں ضرور دیں عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے پوچھنا چاہ رہے ہیں مسنت احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب سے کہ آدم علیہ السلام کیچڑ میں پیدائش کی حالت میں تھے اس سے کیا مراد ہے اس حدیث سے کیا مراد ہے جی ساجد صاحب جی جزاک اللہ اس میں ایک تو جو ہمارے غیرحمدی بائیوں کا جو مطلب ہے خاتم النبیین کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں یہ حدیث اس نظریہ کی تردید کر رہی ہے چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو خاتم النبیین اس وقت بھی تھا جبکہ حرد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی اگر خاتم کا ترجمہ زمانے کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہے تو گویا حضرت آدم کے بعد تو ایک لاکھ چوبیس دار ام بی آئے ہیں وہ پھر کیسے آگئے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں تو اس حدیث نے ہماری بڑی سادگی کے ساتھ رہنمائی یہ کر دی بڑی وضاحت کے ساتھ کہ خاتم النبیین کا ترجمہ جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی نہیں ہے پھر مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا اللہ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو چنیدہ بندے ہیں اپنے انبیاء وہ بیجنے تھے ان انبیاء میں سے جو سب سے بڑا نبی تھا سب سے عظیم و شان نبی اور سب سے افضل نبی وہ ہمارے آقا و مولا حرط اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو گویا خدا اللہ نے جو ایک تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ اس سے اس طرح میں نے انبیاء بجوانے ہیں جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑی اور انبیاء میں سے جو چیف آف دا پرافٹ ہوگا جو ماسٹر آف دا پرافٹ ہوگا سب انبیاء سے عالی سب انبیاء سے افضل وہ مکہ کے رہنے والے ہمارے آقا و مولا حرط اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اسی لئے ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان پیدا ہی نہ کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں ساجے صاحب منصور زیاد صاحب اگلا سوال لیتے ہیں سوالات کیونکہ آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم انہی پہ زیادہ وقت لگائیں مبشر قریشی صاحب برطانیہ سے پوچھ رہے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے جب امکان نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پیش کی جاتی ہے تو غیر احمدی احباب ترمزی کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے یہ حدیث پیش کر کے غیر احمدی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا برائے مربانی اس حدیث کی وضاحت کرنے جزاکر اللہ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے کوئی حدیث کا ایسا مفہوم جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے خلاف ہو ہم اس مفہوم سے وہ نتیجہ آخذ نہیں کر سکتے جو مضبوط احادیث کے خلاف ہو اب اس حدیث کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق علماء نے کیا لکھا ہے یہ حدیث ترمزی کتاب المناقب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود ہے لکھا ہے لَاُقَانَ بَعْدِ نَبِيُن اگر میرے بعد نبی ہوتا لَقَانَ عُمَرُ تو عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے لیکن اس کے فوراں بعد ہی لکھ دیا کہ حاضہ حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے یعنی کہ یہ کمزور حدیث ہے اب اگر اس حدیث کو ہم باقی دیگر کیونکہ ہمارا جماعت حمدیہ کا ایک موقف یہ ہے اور حضرت مسیح حمد علیہ وسلم نے اس کی طرف ہمیں توجہ بھی دلائی اور لازمان فرمایا کہ سب سے پہلے اس حدیث کی تشریح دیگر کسی بھی حدیث کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ضعیف ہے اور فوراں اس کو ترک کر دیں بلکہ اس کی عزت کریں اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس کی دیگر احادیث اور قرآن کریم کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اور یہی ہم کرتے ہیں اس کی تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ اس حدیث کی اگر ہم تطبیق کریں دیگر احادیث کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ میرے فوراں بعد نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر میرے فوراں بعد بھی مثلا نبی نبوت جاری ہو تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں بعد ان میں یہ کوالٹیز تھیں اور اس کی حدیث کی شرع ایک اور حدیث بھی کرتی ہے جو کمزور نہیں ہے چنانچہ فرمایا کہ اے عمر اگر میں نبی نہ ہوتا میں نبی مبوس نہ کیا جاتا تو تجھے نبی بنا دیا جاتا گویا کہ زمانہ تو نبوت کا قائل تھا اور مطالبہ کر رہا تھا نبوت کا کہ نبی ہونا چاہیے ان کی اصلاح کے لیے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان میں وہ پوٹینچلی وہ بالکوہ ان میں وہ کوالٹیز موجود ہیں کہ جو ایک نبی میں ہوتی ہیں اور چنانچہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کئی قسم کی جو وحی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے خیالات تھے ان کی سوچ تھی ان کے مطابق نازل ہوئی مثلا جو ازاند والا معاملہ بھی تھے ازاند والا جو تھا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا اس کے علاوہ یہ جو پردہ ازواج متحرات کا جو پردے کا حکم اترا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے مطابق اترا پھر جنازہ پڑھنا تھا عبداللہ بن عبی بن سرول کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور از کیا کہ یا رسول اللہ ان کو بالکل بھی کہ دیکھو قرآن قیم نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ان کے لئے ستر مرتبہ استغفار کرو گے تو یہ نہیں بخشے جائیں گے لیکن میں کوشش کروں گا میں ستر مرتبہ سے زیادہ دفعہ استغفار کروں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کے مطابق جو وہی نازل کی اور فرمایا کہ لا تسلی علا عہد منہم مات عبادہ کہ ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر کبھی بھی ان کی نماز جنازہ ادا نہ کرنا منافقین کے بارے میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی ان کے اندر وہ نور نبوت کا حصہ موجود تھا اسی لئے فرمایا کہ اگر میں مبوس نہ ہوتا تو اے عمر تو مبوس کیا جاتا تو اس حدیث کی تشریح ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بالکوہ وہ صلاحیتیں موجود تھی لیکن یہ جو ترجمہ ہے یہ جو حدیث ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو علماء بتاتے ہیں کہ وہ غریب ہے کمزور ہے اور وہ قابل قبول نہیں تو یعنی اختصار کے ساتھ صرف دو پہلو اس میں اہم ہیں ایک تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فوراں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں مقام و مرتبہ گویا ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ودیت کی گئی تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے بہت شکریہ منصور صاحب ساجد صاحب کی طرف چلتے ہیں سوالات آ رہے ہیں ایک ایک کر کے سوالات پیش کرتے ہیں ساجد صاحب زفر محمود احمد صاحب نے پاکستان سے دو سوالات بھیجیں لیکن ان میں سے ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں نبوت بن ہونے کا عقیدہ کیوں کر پیدا ہوا کیا قرآن کریم میں فیضان نبوت کے جاری رہنے کے دلائل نہیں جی ساجد صاحب جی برحان صاحب جہاں تک قرآن کریم والا تعلق ہے کہ دلائل ہیں کے نہیں میرا خیال ہے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے چند آیات پیش کی تھی صرف چند ایک میں دہرا دیتا ہوں قرآن کریم بڑی وضاحت سے اس عمر کا ذکر کر رہا ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ میں نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالی جب چاہے گا جب چاہے گا جس زمانے میں چاہے گا جس علاقے میں چاہے گا جس بندے کو نبی بنانا چاہے گا اللہ تعالی جو ہے وہ بنائے گا قرآن کریم میں سورة الحاج کی آیت نمبر چھہتر ہے بہت سادہ الفاظ میں اللہ تعالی بڑی وضاحت سے یہ مضمون بیان فرما رہا ہے اللہ لوگوں میں سے بھی رسول چنے گا اللہ تعالی فرشتوں میں سے بھی رسول چنے گا اسی طرح سورة العراف کی آیت نمبر چھتیس ہے اللہ تعالی نے یہ مضمون بیان کیا حکم دیتے ہوئے کہ کہ اے ابنائے آدم جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے نبی آئیں رسول آئیں تو جو انسان بھی تقوی اختیار کرے گا ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے متقی بنے گا اور اپنی نیت میں اصلاح کرے گا اور اپنے اعمال میں اصلاح پیلا کرے گا تو اس کا فائدہ اسے کیا ہوگا اس کو نہ ماضی کا کوئی خوف ہوگا نہ آئندہ آنے والے واقعات اور مستقبل کا کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا سورت جو نور ہے جو آیت استخلاف آیت نمبر چھپن ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ مضمون بیان کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جو ان میں سے مناسب حال آمال بجا لائیں گے اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ کیا ہے لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْزِي كَمَا سْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ ان کو زمین میں خلافت کا اسی طرح عظیم و شان انام دے گا جیسا کہ مسلمانوں سے پہلی امتوں کو دیا ہے مسلمانوں سے پہلی امتوں کو کون سے انام ملے خلافت والے نمبر ایک وہ خلافہ جن کو خدا تلہ نے نبی بنایا تھا جیسے حرد آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ انی جائلون فِي الْعَرْزِ خَلِفَةِ حرد آدم کو خلیفہ قرار دیا حرد دعود علیہ السلام نبی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یا دعودو انہ جعلناکا خلیفہ تن فِي الْعَرْزِ کہ اے دعود ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو گویا جو پہلے خلافت کا انام ملا وہ ایک صورت نبوت والی تھی قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ویسا ہی انام جو ہے وہ امت محمدیہ میں ملے گا خلافت کی دوسری صورت وہ تھی کہ وہ خلیفہ تھے لیکن خدا تلہ کی طرف سے نبی نہیں تھے جیرے حرد موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے حریوشہ جیسے حرد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے بعد ہوا اور پھر حرد عقدس مسیح موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری ہوا جو نبی نہیں ہے تو دونوں قسم کی خلافت کے سلسلے جو ہے وہ قرآن کریم کی صورت آیت جو صورت نور ہے وہ بیان کر رہی ہے تو قرآن کریم کی یہ آیات بڑی وضاحت سے ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک کھلا ہوئے چنانچہ مہیدین ابن عربی رحمت اللہ ان کا ایک حوالہ میں نے پہلے پڑا تھا چھ سو اٹیس اجری میں ان کے وفات ہوئی ہے ان کا یہ قول ہے فَنْنَبُوَتُوْ سَارِيَاتٌ جو نبوت ہے وہ جاری ہے قیامت تک امتِ محمدیہ میں فتوحاتِ مکیہ میں حرط مہیدین ابن عربی رحمت اللہ نے یہ والا مضمون بیان کیا ہوا ہے تو قرآن کریم ہماری اس بات کی طرف بڑی واضح رہنمائی کر رہے ہیں جو پہلا حصہ ہے کہ پھر ختم نبوت کا یا نبوت باندھ ہونے کا عقیدہ پیدا کہاں سے ہوا ہے اصل بات یہ ہے امتِ محمدیہ کی اکثریت آج بھی خواہو اہلِ تشیعو ہیں خواہو اہلِ سنت ہیں خواہو اہلِ حدیث ہیں ان کی میجارٹی آج بھی خادمِ اسلام مسیح نبی اللہ کی منتظر ہے سارے ہر اتیسہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے خود ہی اکثریت جو ہے وہ مان رہے ہیں ہاں یہ نعرہ جو بلاندھ کیا ہے وہ جماعتِ حمدیہ کی مخالفت کی وجہ سے کیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھولتے ہیں اور حرط مسیح محمد علیہ السلام نے اعلانِ نبوت کیا ہے اور آپ میارِ نبوت جو قرآنِ کریم نے بیان کیا ہیں ان پر سچے اتر رہے ہیں تو پھر ان کو ماننا پڑے گا جب مانیں گے تو علماء کیلئے نقصان کیا ہوگا ان کے اپنے مناسب جہاں ان سے جاتے جرے رہیں گے ان کی کھوکلی حالت جو اندر ایمان والی اور روحانیت والی ہے وہ عوام الناس کو پتا چلے گی تو جو علماء ہیں ہمیشہ ہر دور میں اپنے سچے نبی کا انکار کرتے رہے ہیں وجہ کیا کہ ان کی اپنی جاہو عشمت میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے عوام کیوں انکار کرتے ہیں عوام اس لئے انکار کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ نبی کو اگر مان لیا تو پھر اس کے حکام پر چلنا پڑے گا پھر قربانیاں دینی پڑیں گی پھر اپنے وقت کو خدا تعالی کی خاطر قربان کرنا پڑے گا اپنے اموال کو خدا تعالی کی خاطر قربان کرنا پڑے گا تو عوام کا ایک حصہ قربانیوں سے ڈرتا ہے تو بجائے اپنا قصور سمجھنے کے وہ لوز بلہ خدا تعالی کی طرف یہ بات منصوب کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں کسی قسم کی نبی کی ضرورت نہیں ہے نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے بہت شکریہ سازے صاحب یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے اور ہمارے ناظرین و سامین کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ نبی نے نہیں آنا اس پہ تو اتفاق ہے کہ نبی نے آنا ہے بس صرف ڈر اس بات کا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی سچائی کو اگر مان لیا گیا تو پھر اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا اس لئے ہمارے مخالفین پتہ نہیں بزو میں ہم جسے کہتے ہیں خیالی دنیا میں رہتے ہوئے اس پرانے عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں حالانکہ ایک طرف قرآن کریم اور دوسری طرف احادیث نبیہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہیں کہ آنے والے نے آنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباہ اور کامل پیروی کے ساتھ ہی نبوت کا مقام و مرتبہ اس نے پانا ہے ایک بات کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اگلے سوال پہ چلنے سے پہلے جماعت احمدیہ کے جو بھی اقائد ہیں ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے الاسلام.org ہر تحقیق کرنے والے کے لیے یہ کھلا میدان ہے آپ ضرور اس ویب سائٹ پر جائیں اور جماعت احمدیہ کے اقائد کے بارے میں پڑھیں اور جب آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائیں کہ زمانے کا نبی وہی معود جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی وہ آ چکا ہے تو اس بارے میں تحقیق کرنا آپ کا فرض بنتا ہے منصور صاحب پہلے ہم نے زفر محمود صاحب کے سوال کا جواب لیا ساجد صاحب سے آپ کے سامنے میں شیخ مبارک احمد صاحب کا سوال پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے ملیشیا سے ہمیں اپنا یہ سوال بھیجا ہے وہ کہتے ہیں غیر احمدی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا بہرحال جس طرح لوگ بات کرتے ہیں اسی طرح وہ پیش کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی گفتگو کیے لیکن اب دوبارہ ان کے سوال کا جواب دیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے دے دی گئی تھی لہٰذا اس سے ختم نبوت کہ عقیدے کی خلاف فرصی نہیں ہوتی براہ مربانی کو وضاحت کر دیں اس کا جواب دے دیں دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ امت محمدیہ میں ایک نبی کی آنے کی ضرورت موجود ہے امت محمدیہ میں بگاڑ ہوگا اور اس بگاڑ کی اصلاح کے لئے ایک نبی آئے گا لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ایسا نبی آئے گا جو کہ گزشتہ امت کا ہے وہ نبی آئے گا جو جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل کہ ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو گویا جب امت میں خرابی پیدا ہوگی تو اس امت کو میں تو ایسا کوئی نہیں ہوگا اگر ہم اس کو درست مان لیں تو اس امت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس بگاڑ کی اصلاح پیدا کرے اصلاح کرے البتہ کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں ادھار لینا پڑے گا ایک شخص جو دوسری امت سے آکے ہماری امت میں آکے اصلاح کا کام کر سکے بڑے عجیب و غریب سا نظریہ ہے اور اس میں امت محمدیہ کی کوئی شان نہیں بلند ہو رہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان نہیں بلند ہو رہی بلکہ شان میں کم ہی آتی ہے مثلا آپ یہ دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑے اور گھر میں کوئی مقابلہ مرد ہوں سب موجود ہوں لیکن کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو تو ان کو ہمسائیوں سے کوئی آکے آکے ان ڈاکوں کا مقابلہ کرے اور ان کو بھگا دے اور آخر میں جب وہ ڈاکو بھاگ جائیں اور اصلاح ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو صبح وہ گھر والے اٹھ کے شور مچائیں دیکھیں جی ہم نے کیسا زبردست مقابلہ کیا اور ڈاکوں کو ہم نے مقابلہ کر کے بھگا دیا کیا وہ یہ کہنے کے میں حق بجانی بہوں گے کہ انہوں نے مقابلہ کیا انہوں نے تو کچھ نہیں کیا ساتھ والے ہمسائیوں نے آکے ہیلپ کیے اب اس امت کے بارے میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم فرماتا ہے کہ کون تم خیرہ امت ہیں تم بہترین امت ہو خیرے امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے آ سکے اور پھر اس امت سے نبی لیا جائے جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ رسول اللہ علیہ بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا تو یہ بنیادی بات ہے نوٹ کرنے والی بات ہے اور پھر ایک اور نظریہ سے غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس امت میں پرانے نبی تو کیا اس سے ختمہ نبوت نہیں ٹوٹے گی آخر میں کون فوت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آپ نے ذکر کیا آپ نے ڈاکے کا ذکر کیا تو مجھے یاد آگیا ہمارے اوپا الزام لگایا جاتا ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ کے حوالے سے کہ گویا ختم نبوت پر جماعت احمدیہ نے ڈاکہ ڈال دیا ہے حالانکہ جو نظریہ یہ بیان کر رہے ہیں وہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے نہ کہ یہ بہت بہت شکریہ منصور صاحب اگلا سوال لے کر ساجد صاحب کی طرف جاؤں گا ساجد صاحب مختصرا اس سوال کا جواب دیں ریحان جنجوہ صاحب ہیں کراچی سے وہ سوال کر رہے ہیں ہمارے ایک غیر احمدی دوست کا سوال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو اب کسی اور نبی کی کیا ضرورت ہے بار بار یہ سوال ہوتا ہے ہم بار بار اس کا جواب دیں گے ساجد صاحب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اگر آگے ہیں تو حضور کی برکات ہمیں کم ملیں گی حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کو کافی سمجھتے کہ میں آگیا ہوں اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہوگی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت محمدیہ میں خادم اسلام مسیح نبی اللہ کی بشارت نہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم النبیین کہنے کے باوجود آپ کے آنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح نبی اللہ کی بشارت دینا یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ واقعی آئندہ زمانے میں نبی کی ضرورت ہوگی اور خدا تلہ جو ہے وہ نبی بیجے گا پھر صرف بشارت نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ آج چودہ سو سال گزر رہے ہیں چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ بھی آج بھی آپ کی طرف منصوب ہونے والے مسلمانوں کی اکثریت مسیح نبی اللہ کا انتظار کر رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی امت کو اس حد تک وضاحت کے ساتھ ابلاغ کے ساتھ پنچانا کہ آج بھی چودہ سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت کا اس بات پر متفق ہونا کہ مسیح نبی اللہ آئے گا یہ دل کی گواہی ہے کہ واقعی نبی کی ضرورت ہوگی آخری زمانے میں اور اس کے ذریعے سے خدا اللہ اسلام کا صحیح نقشہ ہے یا اسلام کا صحیح پیغام دنیا کے کناروں تک پنچائے گا بہت بہت شکریہ ساجد محمود صاحب ناظرین اکرام آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے شیخ مبارک صاحب کے سوال ابھی ہم نے کیا تھا اس کے بعد ریحان جنجوہ صاحب کا شیخ مبارک صاحب کا ایک اور سوال بھی موجود ہے زفر محمود صاحب کا بھی لیکن اس وقت ہم بات کرتے ہیں خان صاحب سے جو مانچسٹر برطانیہ سے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم خان صاحب وعلیکم السلام جی خان صاحب آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے سوال میرا تھوڑا سا بڑا دلچاسٹ ہے اور انٹریسٹ ہے نال امگی اور امڈی ان کے درمیان پچھلے سوٹی تھری سال سے یہ ارگومنٹ کر رہا ہے کہ مردہ صاحب نے یہ کر دیا یہ کیا وہ کیا وہ کیا آپ کہتے ہیں کہ یار آپ ترجمہ غلط کرتے ہو ہم ٹھیک ہیں ان کو آنا چاہیے تھا یہ نبی اللہ ہے یہ بات ہے لیکن ایک تیسر رخ بھی ہے جو نہ کبھی آپ نے دیکھا نہ مسلمانوں نے دیکھا اور نہ ہی اس پر خان صاحب خان صاحب خان صاحب میں آپ کے سوال کا منتظر ہوں آپ اپنا سوال پیش کر دیں یہ جو آپ باتیں اضافی بتا رہے ہیں یہ ہمارے علم میں ہیں تو آپ برائے مہربانی اپنا سوال پیش کر دیں جی پلیس مردہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی نبوت کا آغاز جسے دعویٰ سے کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ میں نے آپ کو ورسہ بھی دیا پڑھ نہیں آپ کی کپپ سے خرمت جہاد عطاق برطانیہ ہیں اور میرے پانچ اصول ہیں یہ دو اصول لکھے ہیں باقی اصول آپ کے سامنے تیبر بڑھ پڑھیں میں نے پورا صفحہ بھی دیا آپ کو اگر تھوڑا سا خیال کریں اس جانب پوری سٹوری سمجھ گائیں گے خان صاحب خان صاحب میں معذرت چاہتا ہوں میں ابھی تک آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا سوال بیان کر دیں جی خان صاحب میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ بھیجا ہے جو انگریز نے لکھی ہے ڈبلیو ڈبلیو فنٹر خان صاحب خان صاحب دیکھیں آپ کا حوالہ مل گیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس حوالے پر بیسٹ کرتے ہوئے سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا سوال پیش کر دیں کیونکہ دیکھیں جو آپ نے حوالہ مجھے بھیجا ہے وہ اس وقت نہ ناظرین کو نظر آ رہا ہے نہ ہمارے پینل میمبران کو نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ میرے پاس بھی نہیں ہو یقینا ہمارے جو کال جہاں رسیب ہو رہی ہے وہاں ہوگا تو آپ برائے مہربانی اپنا سوال پیش کریں کیونکہ سوال تو بڑا سادہ تھا بڑا شفاف تھا لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کوئی بات نہیں خان صاحب ابھی تک آپ کا سوال ہی نہیں آیا ہے پورا ٹائم پورا وقت حرمت جہاد اتا کے برطانیہ کے لیے ذکر فکار رکھا تھا یہ میرا سوال منصور صاحب آپ سمجھ سکیں خان صاحب کا سوال مجھے واضح تو نہیں ہوا لیکن یہ کہ مجھے جو لگتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا کے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی جو تمام تحریریں ہیں اور حضور نے جو تعریف کی ہے گورمنٹ انگریزی کی انگلیش کی تو وہ تعریف جو ہے وہ گویا غلط کی ہے یا اس حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف گویا کے صرف اور صرف جہاد کے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ حرمت جہاد ہے تو گویا کہ ایک اس حکم کو جو ہے منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی تو بات یہ ہے خان صاحب کہ دیکھیں یہ جو حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا جو نظریہ تھا کہ آج کل کے دور میں جہاد ان معنوں میں یعنی کہ تلوار کے حساب سے نہیں ہوگا یہ نظریہ کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اپنی طرف سے پیش کر دیا قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جاہد ہم بہی جہادن کبیرا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کبیر اس کو جہاد کبیر قرار دیا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کرو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرو قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلاؤ تو یہ جہاد ہے ایک موقع پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور فرمایا آپ نے اس موقع پہ کہ رجعنا من الجہاد الاسخری الالجہاد الاکبری کہ ہم چھوٹے جہاد یعنی تلوار کے جہاد کو آپ نے چھوٹا جہاد قرار دیا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بڑا جہاد کیا ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے تو فرمایا کہ کہ اپنی خواہشات سے اپنی نفس سے جو مجاہدہ کرنا ہے وہ ایک جہاد ہے جو انسان کا بہت مشکل ہے جو مستقل ایک جاری ہو ساری ہے تو یہ حضرت مسیح محمد علیہ وسلم نے اگر کوئی نظریہ پیش کیا تو وہ نیا نہیں اور پھر احادیث کی طرف دیکھیں احادیث میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح کے زمانے میں جہاد گویا کہ ختم ہو جائے گا جو تلوار کا جہاد ہے وہ نہیں رہے گا کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو مخالفین اسلام ہوں گے انہوں نے اپنی روش چھوڑ دی ہوگی تلوار کے ذریعے فتح کرنے والی انہوں نے کلم کے ذریعے اعتراضات شروع کیا ہوں گے اور اسلام کو ڈی گریٹ کرنے کے لیے ڈی ویلیو کرنے کے لیے اعتراضات کے پلندے ہوں گے چنانچہ کتابیں لکھی گئیں دیکھیں اسلام کے خلاف امہات المومنین کتاب لکھی گئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیز کی گئی اور کئی طرح کی الزامات لگائے گئے ان کے جواب حضور نے پھر اپنے کلم سے دیئے اور سلطان کلم کا خطاب پایا تو گویا یہ ایک حصہ تھا اب یہ کہ کیا گورمنٹ انگریزی کے خلاف اس زمانے میں جہاد جاری تھا کہ نہیں لوگ کہتے تھے کہ جہاد چونکہ یہ غیر اسلامی سلطنت ہے تو اس لیے جہاد ہونا چاہیے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لیڈر اس زمانے میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہرگز جو ہے اس طرح کا نہیں آپ نے جہاد نہیں کرنا مثلا ابوالعالہ مہدودی صاحب امیر جماعت اسلامی وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اس وقت بلا شبہ دار الحرب تھا جب انگریزی حکومت یہاں اسلامی سلطنت کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی اس وقت مسلمانوں کا فرض تھا کہ یا تو وہ حفاظت میں اسلامی سلطنت کی حفاظت میں جانے لڑا دیتے یا حجرت کر دیتے لیکن جب وہ مغلوب ہو گئے انگریزی حکومت قائم ہو گئی اور مسلمانوں کو پرسنل لاؤ کے مطابق آزادی کے ساتھ ان کے مذہب پر عمل کرنے کا موقع مل گیا تو لکھا ہے اب یہ ملک دار الحرب نہیں رہا اور یہ فتوہ صرف اور صرف ان کا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کسرت سے اور بھی ملتے ہیں تو اس لیے یہ مسیح مسلم کے اوپر یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ گویا کہ آپ نے جو ہے نا وہ انگریز حکومت کی بالکل حکم انصور صاحب آپ نے تو جو خان صاحب نے کلوس دیئے تھے ان سے اندازہ لگا کے یہ جواب دے دیا ہے مجھے کال سینٹر سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک کسی کتاب کا ٹائٹل پیج بھیجا ہے اور اور جو حوالہ جس کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ یہاں پہ موجود انہوں نے بھیجا ہی نہیں ہے دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت پیش کرنا چاہتے ہیں جس طرح انہیں گزشتہ پروگرام میں بھی ایک آیت پیش کی تھی لیکن خود اس آیت کا کیا مطلب ہے وہ جاننا چاہتے تھے جو ہم نے ان کے سامنے پیش کیا دیکھیں بات اصل یہ ہے میں خان صاحب سے بھی اور دیگر محققین سے جو جماعت احمدیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ یقینا بڑی محنت کے ساتھ ہمارے مخالفین کی کتاب سے ایک حوالہ وہ بھی آدھا کوئی نکال کر بغیر پڑے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ ہماری بھی تو درخواست ایک دفعہ مانے نا اگر آپ یہ جہاد کا موضوع سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتاب ہے گورمنٹ انگریزی اور جہاد میں خان صاحب خاص طور پر آپ کی خدمت میں ارز کروں گا بہت مختصر سی کتاب ہے ایک دفعہ وقت نکال کر آپ اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑیں اور پھر میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ ہمارے اگلے کسی پروگرام میں ضرور آئیں اور اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ کا اعتراض اول تو ہوگا نہیں لیکن اگر بنتا ہے تو ضرور پیش کریں لیکن یہ روش بہرحال درست نہیں ہے کہ کسی اور کا اٹھایا ہوا حوالہ جس کو آپ نے اصل سے چیک بھی نہیں کیا اور خود بھی اس کی سمجھ نہیں ہے اور آپ یہاں پیش کر رہے ہیں لیکن بہرحال میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ بڑی محنت کر کے اپنا سوال پیش کرتے ہیں جس سے بہرحال ہمارے دیگر ناظرین اور سامین کو یقیناً فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو ضرور ہمارے سامنے پیش کریں اگلا سوال لے کر میں ساجد صاحب کے سامنے پاس جانا چاہوں گا ساجد صاحب چند بنیادی باتیں ہیں جن کا ذکر بہت ضروری ہے میں چاہوں گا اس موقع پر آپ کر دیں دیکھیں ہمارے غیرمدی دوست ہیں وہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح نبوت کا دروازہ جو ہے اس کو بند کر دیں جبکہ دوسری طرف جماعت احمدیہ ہے جو اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کے مطابق نبی کا آنا تو بنتا ہے لیکن صرف اسی نبی کا جس کے بارے میں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی فرمائیے تو میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کیا یہ سوچ اور خیال واقعی قابل فخر ہے کہ نبوت بند ہو گئی یا پھر قابل فکر اور پرشانی ہے ساجد صاحب ہاں جی برحان صاحب جزاک اللہ اصل میں اس سوال پہ غور کرنے کی ضرورت ہے بڑے فخر سے علماء جو ہیں وہ جماعت کی مخالفت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ لو جی نبوت کا دروازہ بند اب نبی کوئی نہیں آسکتا اب سوال یہ ہے بندش جو ہے وہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے اچھی چیز کی بندش اور بری چیز کی بندش اگر کوئی بری چیز بند ہو جائے تو ہر انسان اس پہ فخر کرتا ہے ہر شریف انسان کو اس پہ خوشی ہوا کرتی ہے مثلا کہا جاتا ہے رشوت بند ہو گئی بھئی خوشی والی بات ہے اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہا جائے گا کہ لو جی چوری بند ہو گئی فلان علاقے سے بڑی خوشی والی بات ہے یہ کہا جائے گا کہ سمگلنگ بند ہو گئی اچھی بات ہے شراب بند ہو گئی بدکاری بند ہو گئی زنا بند ہو گیا کرپشن بند ہو گئی یہ ساری بری باتیں ہیں چنانچہ بری باتوں کی بندش سے دنیا کا ہر پڑا لکھا انسان اور ہر صاحب اکل انسان اور ہر شریف انسان جا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پہ تسلی پاتا ہے لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی اچھی چیز بند ہو جائے تو اچھی چیز کی بندش کی وجہ سے ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بات اس کے لیے باعث فقر نہیں ہوا کرتی وہ بات اس کے لیے باعث اتمنار اور باعث خوشی نہیں ہوا کرتی مثلا کہا جائے تعلیم بند ہو گئی سکول بند ہو گیا یونیورسٹی بند ہو گئی ہسپتال جو ہے وہ بند ہو گیا نظر انسان کی وہ بند ہو گئی اس میں ہے کوئی خوشی والی بات قوت سماعت انسان کی بند ہو گئی انسان کے سننے کے صلاحیت وہ بند ہو گئی اس میں کوئی ہے خوشی والی بات تو جتنی بھی اچھی چیزیں ہوں گی ان کی بندش سے انسان کو تکلیف پہنچے گی اب اس میار کے مطابق دیکھنے کے نبوت ہے کیا چیز بھئی اگر تو نبوت اچھی ہے تو پھر اس کی بندش کے نتیجے میں ہمارے لیے یہ خوشی والی بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے یہ فخر والی بات ہی نہیں ہے نعوذ باللہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک اچھی چیز کا دروازہ بند کر دیا ہے ایک فیض تھا جاری تھا دنیا میں اور آپ نے آ کر جو ہے اس کو بند کر دیا نعوذ باللہ لیکن اگر نبوت بری چیز ہے نعوذ باللہ تو پھر اس پہ جو ہے وہ فخر ہونے والی بات ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی برکات لے کے آیا کرتی ہے نبوت خدا تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہے حرط موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس انام کا بار بار ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم اس کا حوالہ دے رہا ہے اِذْ جَعَالَ فِيكُمْ اَنْبِيَا کہ اے میری قوم ان اناموں کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء بیجے ہیں تو نبوت تو خدا تعالیٰ کا انام ہے اب اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ نعوذ باللہ یہ انام یہ برکت یہ رحمت یہ فضل جو ہے وہ بند ہو گیا ہے تو یہ بات باعث فضیلت نہیں ہے یہ بات جو ہے وہ باعث فقد نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے فکرہ صرف سن لیا کہ نبی بند ہوگے نبوت بند ہوگی نبوت بند ہوگی اس پہ گور کیا ہی نہیں ہے اگر گور کریں تو انسان کا دل انسان کا دماغ انسان کی فطرت اس بات کی گواہی دے گی کہ نبوت تو خدا تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ فیض ہے نبوت خدا تعالیٰ کے بہت بڑی رحمت اور انام ہے پھر یہ کہنا کہ یہ عقیدہ نبوت بند ہونے والا ختم نبوت کا یہ مانا بھئی آپ لو دنیا میں اکیلے نہیں ہو جن کا یہ عقیدہ ہے آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے جو حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں ان کے زمانے میں جو ان کے مخالفین تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں کوئی نبی مبوس جو ہے وہ نہیں کرے گا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یوسف تمہارے پاس کھلے کھلے نشانات لے کے آیا تھا جب تک وہ رہا اس وقت تو تم شک میں مبتلا رہے حتی ازا حالا کا جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو تم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کوئی رسول مبوس نہیں کرے گا کس کا عقیدہ ہے؟ نبی کے مخالفین کا عقیدہ ہے آج جس عقیدے کو ختم نبوت کی غلط تشریح کر کے اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے مخالفین کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ ان بدبختوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اب جو ہے حضرت یوسف کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا نہیں نبی آئے خدا تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بیجے ہیں تو نبوت خدا تعالیٰ کا انعام ہے نبوت خدا تعالیٰ کی برکت ہے نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے غیرمولی رحمتوں کا مجبہ کرتی ہے اور اس کا دروازہ قیامت خدا تعالیٰ کے فرد سے کھلا ہوا ہے بہت بہت شکریہ ساجد محمود صاحب ناظرین و سامین ہمارے کالر خان صاحب ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں احمدی ہو جاؤں گا اگر آپ لوگ کوئی یورپین پیش کر دیں جس نے احمدیت قبول کی ہو خاص طور پر لندن میں کسی مسجد میں دکھا دیں نہایت عدب کے ساتھ خان صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ ضرور ہماری مساجد میں تشریف لائیں اور خاص طور پر ایمٹی انٹرنیشنل دیکھیں گاہے گاہے آپ کو یورپین نظر آئیں گے کیونکہ آپ نے یورپ کا ذکر کیا تو ہمارے امیر جماعت ایمدیہ جرمنی جو ہیں وہ جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں کیا آپ کو وہ یورپین نظر نہیں آتے گاہے گاہے وہ ایمٹی پر نظر آتے رہتے ہیں اور بھی بے شمار نام ہے لیکن کیونکہ آپ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ کوئی ایک آپ نے دکھانا ہے تو میں ایک ملک کے جماعت ایمدیہ کے امیر جماعتیں انہی کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اب آپ کو بہرحال احمدیت قبول کر لینی چاہیے لیکن بہرحال ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں منصور صاحب میں چاہوں گا آخر میں مختصرا حضرت بانی جماعت احمدیہ کے الفاظ میں ان کا دعوی نبوت ہے کیا سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مسیح مسلم نے اپنے بارے میں ایک اعلان کیا کہ میں کیا یقین رکھتا ہوں وہ میں اعلان آپ کے الفاظ میں ہی پڑھنا چاہوں گا حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ کو خدا کی عزت و جلال کی قسم کہ میں مسلمان ہوں اور ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر اور تمام رسولوں اور تمام فرشتوں اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر اور میں ایمان رکھتا ہوں اس پر کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل اور خاتم النبیین ہیں یہ وہ اعلان ہے جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی کتب میں اس سے ملتے جلتے الفاظ میں کسرت سے کیا ایک اور جگہ پہ آپ نے اپنے نبوت کا ذرا اظہار کرنے کے لیے کہ میں کن معنوں میں نبی ہوں اس حوالے سے اپنی وفات سے تین دن پہلے تئیس مائی کو آپ نے ایک اخبار عام میں اشتہار شائع کیا اور اس میں اپنا عقیدہ تحریر کیا اور وہ آپ کی وفات والے دن چھبیس مائی انیس سو آٹھ کو وہ شائع ہوا حضرت مسیح محمد علیہ السلام اس میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا اور جس کے معنی یہ ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تئی نبی سمجھتا ہوں قرآن کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا اپنا علیہدہ کلمہ علیہدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں یہ الزام صحیح نہیں ہے بلکہ ایسا دعویٰ نبوت میرے نزدیک کفر ہے پھر فرماتے ہیں کہ میں ان معنوں میں نبی ہوں اور امتی بھی کہ ہمارے سید و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا بہت بہت شکریہ منصور صاحب جس طرح خاکسار بھی گاہے گاہے اس پروگرام میں ذکر کرتا رہتا ہے ناظرین اکرام یہ ساری باتیں ہماری ویب سائٹ الاسلام ڈاٹ اوک پہ موجود ہیں حضرت اقدس مسیح اماؤد علیہ السلام کی تحریرات جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں وہ آپ کے لئے موجود ہیں ان کو ضرور پڑھیں اور ان پر غور کریں یہ پروگرامہ کا جو سلطلہ تھا آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے میں اپنے پینل ممبران منصور احمد زیاد صاحب اور ساجد محمود بطر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور ہمیشہ کی طرح یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ناظرین اور سامین کا شکریہ ادا کروں جو بڑی محنت کے ساتھ سوچ کر اپنے سوالات پیش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہمیشہ تمام سوالات کے جوابات وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں دے پاتے اس پہ ہماری معذرت قبول کریں لیکن اپنے سوالات ضرور پیش کرتے رہیں اور آخر میں پھر یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مخالفین حضرت بانی جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرتے ہیں حالانکہ ہمیں حضرت بانی جماعت احمدیہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جانو دلم فدائے جمال محمدست خاکم نصار کوچائے آل محمدست یعنی میری جان اور میرا دل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر قربان ہو اور میرا جسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی گلی پر اس پر قربان ہو جائے اور آگے فرماتے ہیں بادس خدا با عشق محمد مخمرم گر کفر ای بوت با خدا سخت کافرم اول نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوسرے نمبر پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اگر اس وجہ سے کوئی مجھے کافر قرار دیتا ہے تو پھر میں کافر ہی سہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق وقت کے امام مسیح مہود اور امام مہدی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اگلا پروگرام ایم ٹی انٹرنیشنل کے کسی اور سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم مرسلی